ماتر ایک کپ انگور سے ایک مٹھی سے بھی زیادہ کشمش بنا کے آج ہم تیار کرنے والے ہیں یہ کشمش انگوروں سے بنانا ایک دم زیادہ آسان ہے ویڈیو کو انتے تک دیکھے گا تاکہ آپ آرام سے انگوروں سے کشمش بنا سکیں اور اپنے گھر کے لئے یہ بہت ہی ہیلڈی ڈرائی فروٹ تیار کر سکیں آپ سب ہی جانتے ہوں گے کہ جو کشمش ہے وہ بہت ہی طاقت کا ستوتر ہے اور اتنے آسانی سے گھر پہ سستے سے داموں میں بن کے تیار ہو جاتی ہے اور ان کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے کیسے بنے گی ایک دم ایسی زبردست کشمش شائنی ایک دم باجار جیسی گھر پہ ہی آئیے جانتے ہیں اور ویڈیو کو انتے تک دیکھئے گا بلکل بھی سکپ مت کرئے گا تاکہ آپ کوئی بھی اس پروسس سے ونچت نہ رہ جائیں سب سے پہلے دوستو ہمیں ایسی کشمش بنانے کے لئے لگ بگ 200 سے 300 گرام کے اسپاس انگور لے لئے ہیں اور ان انگوروں کو فٹا فٹ سے چھیل کے ہم نے دھونا ہوگا یہ انگوروں کو دھونا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ تھیلے سے جب بھی ہم یا بازار سے ان انگوروں کو لاتے ہیں تو ان پہ کبھی کبھی میٹھا ہونے کی وجہ سے مکھیا چپ کی رہتی ہیں تو بینا دھوئے بلکل بھی کشمش مت تیار کیجئے گا تو فٹا فٹ سے انہیں دھوئیں گے اب ہم تو تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں دھونے کے لئے کیونکہ یہ ہماری ایک دم میٹھی کشمش تیار کر رہے ہیں آج ہم اگر آپ کے انگور کھٹے ہوں گے نا تو دوستو کشمش بھی میٹھی نہیں بنے گی تو آپ انگور ایک دم چینی کی طرح میٹھے لیجئے گا اچھے سے دھو دیجئے ان کو اور ان کا پھر پانی نکال لیجئے اس کے بعد دوستو گھر میں سبھی کے ایڈلی میکر ہوتا ہے ایڈلی میکر نہ ہو تو کسی کوکر میں کوئی سٹینڈ رکھ لیجئے کسی کڑائی میں پانی ڈال کے تھوڑا سٹینڈ رکھ لیجئے لیکن سب سے پہلے ہم نے اس میں تھوڑا پانی ڈال کے اس پانی کو گرم ہونے دینا انتظار کرنا ہے کہ اس میں اچھے سے بوائل یا بولبولے آ جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارا پانی بوائل ہونے لگ گیا ہے تو اب ہم ایڈلی والا سٹینڈ رکھیں گے میں نے جیسے آپ کو بتایا آپ کے پاس نہ ہو یہ سٹینڈ تو ککر اور کڑائی میں بھی بنا کے کسی سٹینڈ کے اوپر کسی برطن کے اوپر رکھ سکتے ہیں مین بات ہے ہمیں ان کو تھوڑی بھاپ دینی ہے ان انگوروں کو بھاپ لگ جائے گی تو ایک دم بڑیا کام ہو جائے گا دوستو دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑیا ہے بن کے تیار ہو جائیں گی تو چلیے ہم نے کیا کرنا ہے ایڈلی کے جتے سٹینڈ تھے ان سب میں جتے جتے انگور آپ آ رہے ہیں اتے رکھ دیئے ایک دم بھر کے بھی انگور مت رکھئے گا اس سے کیا انگوروں پہ اچھے سٹینڈ نہیں لگے گی تو وہ نرم نہیں پڑیں گے یہ دیکھئے ایک کے بعد سب کے سب پہ ہم نے ایسے کر کے ڈال دینا ہے اب اس کا ڈھکن لگا لیتے ہیں آپ دیکھیں گے دو سے تین منٹ میں جو ہمارے انگور ہیں وہ پکنے شروع ہو جائیں گے ان کا رنگ بدل جائے گا بس ہمیں ان کا رنگ ہی بدلنا ہے یہ دیکھئے اب یہ پوری طریقے سے رنگ نہیں بدل ابھی بھی ہرا ہے ہلکا سا یہ پیلے ہو جائیں تب ہی ان میں سے جو ہے پورا کا پورا یہ نرم پڑ جائیں گے گل جائیں گے تو چلی ڈھکن لگا کے ایک بار پھر تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوستوں چار سے پانچ منٹ ہوئے اور اب یہ پیلے ہو گئے ہیں بس اچھے سے پک چکے ہیں تھوڑی سے پل پلے ہو چکے ہیں گیس کو کر دیتے ہیں فٹا فٹ سے بند اور اب دیکھیں نیچے والے بھی اچھے سے پیلے پڑ چکے ہیں اب ان کو فٹا فٹ سے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں بینہ دیری کریں پلیٹ میں نکال لیجئے انگوروں کو یہ دیکھیں یہ انگور ایک ایک کر کے سارے کے سارے ہمارے پلیٹ میں ہلکے ہاتھ سے نکالنا ہے بھاری ہاتھ سے مت نکالیں نہیں تو کشمش ٹوٹ جائے گی بھاپ کو ایسے ہلکے ہاتھ سے ملائم ہاتھ سے آرام آرام سے ہی نکالنا ہوگا تو ایک ایک کر کے سارے کے سارے انگور ہم نے اس پلیٹ میں نکال لینا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا ان انگوروں میں جو بھی ایکسٹرا پانی ہے جو سٹیم کی وجہ سے بھاپ کی وجہ سے آیا ہے وہ سارا کا سارا پانی بھی بالکل نکال لیجئے تھوڑا بھی پانی نہیں رہنا چاہیے دو ٹرے کی نکل گئے فٹا فٹ تیسری ٹرے کے اور نکال لیتے ہیں کھالی کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں بھائی بھا اب اس میں جو ایکسٹرا پانی ہے اس کو ضرور نکال لیجئے گا کیونکہ جتنا پانی کم ہوگا اتنا ہی سوکنے میں آسانی ہوگی اب اگر آپ کے علاقے میں آ رہی ہے تیج دھوپ اچھی دھوپ ہے یا پھر آپ کہیں اچھے چھت پر اس کو رکھ سکتے ہیں تو آپ اس کا پانی نکال کے ہم نے کیا کرنا ہوگا اس کو لگ بگ دو دن کے لیے ہمیں دھوپ میں سکھا لینا ہوگا ایسی جالی لے لیجئے یا پھر کوئی کپڑا جس میں پانی جو ہے وہ نکل سکے اس سے پانی کیا ہے آرام سے نکل جائے گا چھے دھونے کی وجہ سے نہیں تو کوئی کپڑا لے لیجئے رومال لے لیجئے اس پہ اس کو فٹا فٹ سے چلیے دھوپ پہ رکھنے چلتے ہیں اور لگ بگ دو دن کے لیے ہم رکھیں گے دھوپ پہ اور اس کے بعد دیکھئے گا کتنا بہتر یہ اچھی سی کشمش بن کے تیار ہو جائے گی یہ بن چکی ہے دوستوں اب آپ کے سامنے کشمش کیسا لگا یہ ویڈیو ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا ڈیلیشیس پوٹ کو قیمتی سمیہ دینے کے لیے بہت بہت دھنیواد پھر سے لوٹیں گے کچھ نائے اور زبردست ویڈیو لے کے بہت بہت دھنیواد دوستوں